اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان سید مشتبہ باس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 50 نیوز سب شہیدوں کے سر نظر آئے نیزوں پر فقط علی استقرد کا سارا جسم نظر آیا نیزے پر ایسا کہ آپ کو معلوم ہے آج یہ مہرم الحرام کا دن ہے آج کسر بطول امام بارگاہ میں شہزادہ علی استقرد علیہ السلام کا جھولہ برامت ہوا اس جھولے سے ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ جو ماں ہوتی ہیں جن کی قوت میں کوئی اولاد نہیں ہوتی وہ اس جھولے سے آکے ماں جو ہیں وہ منتے مانگتی ہیں کہ وہ ان کی اولاد ہوگی تو ہم آکے شہزادہ علی استقرد علیہ السلام پر جھولے پر نظر و عقیدت کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ان کی جو صاحب استطاعت وہ ہوتی ہیں وہ جس طرح سے ان کی کوئی منت ہوتی ہے کہ میں یہ اتاروں گی وہ اتاروں گی وہ آکے یہاں پر اس جھولے پر اتارتی ہیں ناظرین یہ بھی کہنا ہے کہ اس جھولے سے جو بے اولاد ماں ہوتی ہیں ان کی گودیاں بھر جاتی ہیں وہ جس کے پاس اس سال کوئی اولاد نہیں ہوتی اگلے سال وہ جب بھی اس جھولے پر آتی ہیں وہ آکے اپنی منتے اتارتی ہیں منتوں میں وہ انہوں نے منتے یہ مانگی ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر میں کوئی اولاد ہو جائے گی تو وہ آکے چودہ کرتے یا کسی کے بارہ کرتے ہوتے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ کو میں پہلے انٹرو میں بتا چکاں کہ آج چھے مہرم الحرام ہیں اسی کے حوالے سے میرے ساتھ کچھ ازادار موجود ہیں ہاں ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے یہ کن کی شہادت کا دن جو ہے وہ منصوب ہے کن کی شہادت کا یہ دن مناتے ہیں جی اسلام علیکم پیر مولا علی علیہ السلام کی مطلب جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو دینہ چھے مہرم الحرام کا یہ آپ نے کس کے یاد سے منایا یہ دن اور کن کی یہ شبیح تھی اور کس طرح سے اس پہ یہ زیادت کی برامتگی کرواتے ہیں آپ آج وہ دن ہیں جب شردہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی دس محرم کو ویسے سب کی شہادت ہوئی تھی جی وہ جی ان کا جولہ ہے جو سی ماں کا کربلا میں سب سے سوٹا تھا جی نو نو جب کو یہ پیدا ہوئے دون سے مہینے کے بعد جی کربلا جب پہنچ گئے کربلا میں ان کو پیاسا شہید کیا گیا پیاسا شہید کیا گیا اور ان کو کربلا میں جب جی مام حسین اسلام جانے لگے علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ جاؤ گے اور شہید ہو جاؤ گے جب چلے گے مام حسین ان کو لے کے چلے گے ادھر جے پیاسے مارے گے چھوٹا چھے بچے تھے یہ سب سے چھوٹے کربلا میں شہید ہیں سب سے چھوٹے یہ شہید ہیں ناظرین میرے ساتھ یہاں پہ ایک اور ازادار مجود ہیں آئے ہم ان سے سنتے ہیں ان کی زبانی کے ان کا مزید شیمہ اور ملحرام کے حوالے سے اور کیا کہنا ہے جہاں تک بات ہے آج کے دن کی یہ ہم لوگوں نے یکم محرم سے لے کے دس محرم تک مختلف شہدہ کے ساتھ ان دنوں کو منصوب کیا ہوا ہے اصل میں تو اشورہ کی جو ازان فجر حضرت علی اکبر علیہ السلام نے دی وہاں سے لے کے پھر اثر تک قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا المقتصر آج کا دن حضرت علی اصغر کی شہادت سے منصوب ہے اور یہ جھولا جس کو ہم آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس ماں کی خالی گود کی نشانی ہے جو علی اصغر کی ماں تھی یہ اس باپ کے سب سے چھوٹے فرزند کی شہادت کی نشانی ہے جو کربلا میں ایک بار نہیں تین بار شہید ہوا پہلے تیرے برمل کے ساتھ جو کہ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جنگ میں اس کے ساتھ ان کا گلہ جو وہ زبا ہوا دوسرا جب ان کی لاش کو تلاش کر رہے تھے تو نیزے کے ساتھ سربلند ہوا اور تیسری بار جب ان کا گلہ کاٹ کے نیزے پہ سربلند کیا گیا مطلب یہ کہ درد کی بھری یہ کہانی ہے تو آج ان کا دن منایا جا رہا ہے تو دس دن میں کبھی قاسم کبھی حضرت عباس کے کرم بازوں اور کبھی حضرت عیتبر کے چھاتی میں لگی اس برچی کا اس طرح ایام منایا جاتے ہیں جھولے سے جو ماں ہیں وہ منتیں اور مرادیں مانگتی ہیں کہ ان کی جو گھوڑ ہے وہ عباد ہو جائے تو ہم یہ نظرانے دیں گے اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا بیان کریں کہ یہ کس طرح سے وہ منتیں منت مانگتی ہیں اپنی مائیں اور جب ان کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ کس طرح سے آکے ادھر منت اتار دیں سب سے پہلی بات یہ ہے شاہ صاحب میں اتنی عرض کروں گا اور یہ محض مسئلہ کی شیعات سے میں مخاطب ہی نہیں ہوں یہ امت مسلمہ سے بات کر رہا ہوں میں میں کو عالم دین نہیں ہوں صرف ایک بات ہے چتنے سے علم ہے اتنی سے بات کر لیں نیچہیے اور باب علم کے ماننے والے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ بات وہ کیجئے جو حق اور سچ ہو کیونکہ اللہ کے نبی کی عدیث ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے اس لئے قرآن و عدیث کی روشنی میں اتنی سی بات کہوں گا کہ اللہ وحدہ ہو لا شریک آدموں سے لے کر آج تک راج سے لے کر روز قیامت تک وہی خالق کو مالک ہے وہی ذرہ ذرہ کا خالق ہے وہی اہلِ بیعت کا خالق ہے وہی جن تمام مخلوق جو خشکی پر ہے جو سمندر کی تہہوں میں ہیں جو آسمان کی بلندگیوں میں ہیں غرض یہ کہ جہاں جہاں بھی اللہ کی مخلوق ہے وہاں والا کی توحید ہے تو ہم پہ تھوڑا سا ایک الزام بھی آتا ہے کہ ہم محبت اہلِ بیعت میں توحید کوئی خدا نخواستہ ضرب لگاتے ہیں یا عقیدہ توحید پر ہمارا کچھ متزلزل عقیدہ نہیں جس کا امام علی ہو جس کا امام حسن ہو جس کے چہاردہ معصومی امام ہو ان کا عقیدہ توحید سب سے زیادہ مضبوط ہے اور ثابت اس بات سے ہوتا ہے کہ توحید کے لیے ہی کرولا میں حسین ابن علی نے گروانیاں پیش کی اور اس میں ایک جو سب سے بڑی بات ہے جو ابھی جھولے سے منصوب سوال ہے میرے بھائی کا وہ یہ ہے کہ یہ محبت اہلِ بیعت میں آگے خالق و مالک اللہ ہے ہر چیز کا خالق میرا خدا ہے وحدہ اللہ شریک ہے لیکن جتنے قریب اہلِ بیعت اللہ کے ہیں اور جتنے اللہ ان کے قریب ہے شاید کسی کے بھی نہیں ہے اولیاء اللہ یا دیگر ہستیاں کا احترام محبت اپنے جگہ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے سامنے ان کا ذکر کر کے ان کے نام سے کچھ مانگا جائے وہ اللہ خالی جھولی اور خالی دامن سے لوٹاتا نہیں ہے تو اماؤں نے اہلِ بیعت کے ماننے والوں نے حضرت عباس کے علم کے نیچے دعا کرنی ہے تو واسطہ ان کا دے کے اللہ سے مانگ جائے اور امام حسین اللہ علیہ السلام کے تازیہ کے پاس آکے بھی انہی کا واسطہ دیکھے دینے والی اللہ کی ذات ہے شمرے لیں شہدہ کے سر کارٹ کر لایا شہدہ کے سرو کو پسرے سعاد نے دیکھا یہ کہتے ہوئے شمر کو پاس اپنے بلایا حاکی مجھے بخشے گا نہیں کیا تجھ کو خبر ہے جا ڈھونڈ سرے اسگرے ماسوم کی در ہے تریخ میں اس ظلم کا ملتا ہے حوالہ ظالم نے لہد خود کے اسگر کو نکالا